میرا سوال یہ ہے کہ میں نے آج سے کچھ چھ ماہ پہلے اپنے ایک دوست کو قرض کی نیت سے دس لاکھ روپیہ ادھار دیا وہ دوست میرا چار ماہ بعد مجھے پیسے لٹانے کے لیے آگیا اور حالانکہ میں نے قرض کے دور پر دیئے تھے اور کوئی پرافٹ اس پر میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا چار ماہ بعد وہ مجھے دس لاکھ روپیہ دیتا ہے اور ساتھ میں ایک لاکھ روپیہ اپنی مرضی سے مجھے دے رہا ہے مجھے کہتا ہے بھائی میں نے یہ دس لاکھ تم سے لے کے کاروبار میں لگائے تھے گو میرا تمہارے ساتھ کی منافع ڈیسائیڈ نہیں تھا مگر مجھے اس میں نفع ملا ہے تو میں اپنی خوشی سے تمہیں ایک لاکھ روپیہ دے رہا ہوں کیا یہ ایک لاکھ روپیہ جو مجھے وہ اوپر دے رہا ہے یہ میرے لیے جائز ہوگا دس لاکھ جتنی بڑی رقم کسی کو دینا اور اس نیت کے ساتھ کہ مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچے گا کوئی مالی فائدہ نہیں ہوگا کوئی مالی فائدہ میں نہیں اٹھاؤں گا یہ فی زمانہ ہے بڑا مشکل یا تو بندے کو مسئلہ پتا ہو اور اس نے کہ بھئی مالی فائدہ اٹھاؤں گا تو یہ سود ہو جائے گا یہ نیت ذہن میں رکھی ہو اور اس کو بول بھی دیا ہو کہ نہیں جی میں اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاؤں گا یہ میں کردے حسنہ کے طور پر دے رہا ہوں اتنے دیئے ہیں اتنے دیجئے گا بس یہ مہربانی کیجئے گا کہ وقت پر دے دیجئے گا تو اتنی کول قرار سراتیں ہو اور وہ آ جائے کہ جی نہیں بس میں نے آپ کو دینا نہیں دینا ہے تو بہت نازک معاملہ ہے ایک لاکھ روپیہ کم چیز نہیں ہے وہ ایک لاکھ روپیہ دے رہا ہے تو اس کو لٹاتے وقت جو دل کی کیفیات ہیں وہ ایسی نارمل نہیں ہوتی کہ جس میں انسان فیصلہ کر سکے بڑے بڑے پتہ رکھنا ہے بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ جب انسان کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر کا جو ایک نفس ہے وہ اسے ایسے جملے آدھا کرواتا ہے کہ جو خلافے واقعے بھی ہو جاتے ہیں تو اگر تو واقعہ تن عیسائی ہے سرات کر دی کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایک فیصل کے ہزارویں عیسائے کبھی امکان نہیں تھا اور وہ لے آیا اور ضد کر رہا ہے تو تو سود نہیں کھا جائے گا لیکن ایسا پایا جانا ہے بڑا مشکل بہت مشکل ہے یعنی ایک تو سوال ہے اور دوسرا آپ کا تجریبے کی صورت میں آپ کو کچھ اشکالات ہیں موجود تو اس بینہ پہ آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہزارویں حصے یعنی ایک پرسنٹ کے بھی ہزارویں حصے جتنا بھی شکشوبہ نہ ہو تو پھر جائز ہے ولنہ نہ لیں جائز بھی کب ہوگا کہ چلت ٹھیک ہے آج اس مرتبہ تو ہو گیا ایسا ٹھیک ہے اور یہ سب صورتیں پائے جارے تھے جو میں نے بیان کی ہیں ٹھیک ہے اگلے دفعہ وہ لے آتا ہے تو پھر تو انڈرسٹوڈ ہو گیا ٹھیک ہے تو اس لیے نازخ معاملہ ہے یہ ٹھیک ہے